نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے یوم پاکستان ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کولم نگار ہے مرزا اشتیاق بیک اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org naisubah.org دنیا بھر کے ممالک اپنے ان شہریوں جنہوں نے ملک کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں کو قومی اعزازات سے نوازتے ہیں جن کا ملنا بلا شبہ باعث عزت و افتخار سمجھا جاتا ہے حکومت پاکستان بھی ہر سال ملک کے لیے نمائی خدمات کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو یوم پاکستان کی موقع پر عالی قومی ایوارڈ سے نوازتی ہے اس بار بھی 23 مارچ کو ایوان صدر اسلام آباد میں تقسیم اعزازات کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ تقریب اس لحاظ سے منفرد رہی کہ رمضان المبارک کے پہلے دن منقد ہوئی اور اس طرح یوم پاکستان کا دن میرے لیے دوہری خوشیاں لے کر آیا کیونکہ قومی اعزاز پانے والے خوش نصیبوں میں میں بھی شامل تھا یاد رہے کہ صدر مملکت نے گزشتہ سال 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر میک اوش فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی صدر کی حیثیت سے فلاہی اور سماجی شعبے میں نمائی خدمات انجام دینے پر مجھے ستارہ امتیاز عطا کرنے کا اعلان کیا تھا سیول اعزازات میں نشان امتیاز پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ ہے جبکہ ہلال امتیاز دوسرا آلہ ترین اور ستارہ امتیاز نمائی خدمات کے اطراف میں عطا کیا جاتا ہے گزشتہ سال تک سیولین اور فوجی شخصیات کو قومی عزازات دینے کے لیے ایک ہی دن 23 مارچ کو تقریب کا انعقاد کیا جاتا تھا بگر اس سال سیولین شخصیات کے لیے 23 مارچ جبکہ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عزازات دینے کے لیے 24 مارچ کو ایوان صدر اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جبکہ چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤس میں منقضہ تقریبات میں گورنر سے بھی قومی عزازات عطا کیے ایوان صدر اسلام آباد میں تین گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی تقسیم عزازات کی تقریب میں صدر پاکستان نے غیر ملکیوں سمیت 136 سے زائد شخصیات کو قومی عزازات سے نوازا جس میں میرے علاوہ سماجی خدمات کے شعبے میں رمضان چھیپا اور ایدھی کی صاحب ذاتی نے ایوارڈ وصول کیا تقریب میں وہ خوشنصیب شخصیات بھی شریک تھی جنہیں ان کی زندگی میں ہی ان کی خدمات کے سلے میں عزاز سے نوازا گیا مگر کچھ ایسی شخصیات جو اس دنیا میں نہیں رہی یا وطن کی خاطر انہوں نے شہادت کو گلے لگایا کو بھی بعد از مرگ عزاز سے نوازا گیا اس تقریب میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے شہدہ کے لوہاہکین بھی موجود تھے جو اپنے شہیدوں کے عزازات وصول کرنے آئے تھے عزاز وصول کرتے ہوئے ان شہدہ کے لوہاہکین کے چہروں پر ایک عزم دیکھا جیسے وہ اپنے پیاروں کی شہادت پر فخر محسوس کر رہے ہیں ایوارڈ کے لیے جب میرا نام پکارا گیا تو تعرفی الفاظ میں کہا کہ مرزا اشتیاق بیک میک اوش فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی صدر ہیں یہ دنیا میں لا علاج بچوں کی خواہش کی تکمیل کی سب سے بڑی تنظیم ہے اب تک اس فاؤنڈیشن نے پندرہ ہزار سے زاہد خواہشات کی تکمیل کر کے بیمار بچوں کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیری آپ مملکت مراکش کے عزازی کانسل جنرل ہیں آپ کی خدمات کے سلے میں آپ کو مراکش کے سیول ایوارڈ وسان علاوی سے نوازا جا چکا ہے آپ تمغہ امتیاز بھی وصول کر چکے ہیں خدمات عامہ کے شعبے میں گرہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مرزا اشتیاغ بیگ کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جس کے بعد صدر مملکت نے مجھے ستارہ امتیاز عطا کیا جو میرے لیے ایک یادگار موقع تھا خوشی کے اس موقع پر پاکستان میں مراکو کے صفیر محمد کرمون میرے بھائی اختیار بیگ میرے بچے عمران بیگ اور زویا بیگ بھی موجود تھے حکومت کی جانب سے میری خدمات کے اطراف میں مجھے قومی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازنا نہ صرف میرے بھرکے میرے ادارے میک ایوش فاؤنڈیشن پاکستان اور اسے وابستہ افراد اور رضاکاروں کے لیے بھی ایک بڑا عزاز ہے جو میری ماں اور لا علاج بچوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے جس پر میں سندھ حکومت کا بھی مشکور ہوں جس نے مجھے میری خدمات کے سلے میں اس عزاز کے لیے نامزت کیا اور وزیراعظم کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے مجھے عزاز سے نوازا یاد رہے کہ گیارہ سال قبل دو ہزار بارہ میں مجھے صدر مملکت آصف زرداری نے تمغہ امتیاز عطا کیا تھا جبکہ موراکو حکومت بھی مجھے قومی عزاز وسان علاوی سے نواز چکی ہے جنہیں میں نے ایوان صدر میں منقضہ تقریب میں زیب تن کر رکھا تھا بے کے وش فاؤنڈیشن پاکستان اپنے قیام سے اب تک ہزاروں لاعلاج بچوں کی خواہشات کی تکمیل کر چکا ہے جن میں سے ایک بڑی تعداد اب ہمارے ترمیان موجود نہیں مگر مجھے خوشی ہے کہ یہ بچے کوئی خواب یا حسرت لیے دنیا سے نہیں گئے بلکہ رخصت ہوتے وقت اپنی خواہش کی تکمیل پر ان کے چہروں پر مسکراہت تھی آج میں اپنا قومی ایوارڈ می کے وشکے ان بچوں کے نام کرتا ہوں جو ہم میں نہیں اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرے بندوں میں خوشیاں بانٹو میں تمہیں خوشیوں سے سرفراز کر دوں گا میں بیمار بچوں کی خواہشات پوری کر کے ان کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیرتا ہوں جس کے سلے میں اللہ نے آج مجھے بھی خوشی سے ہم کنار کیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے